بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ریئر سوڈینس ویورز آپ ایک نام سوید ساجد کے ساتھ امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیلے سے ہوں گے فرسٹ آف فال سوری ون ویک سم آؤٹ آف سیٹی تھا جس کے لئے میں لیکچر اپلوڈ نہیں کر سکا اور سیچرڈے کو دوبارہ میں نے آؤٹ آف سیٹی جانا ہے تو اس کے لئے میں آپ لوگوں سے اپولوجیز کرتا ہوں اور میں نے سوچا صرف جس دو دنوں کے لئے میں گھر آیا تھا میں نے سوچا کہ دو لیکچر بنا کے اپلوڈ کر دیے جائیں اور آپ لوگ اس ریکویسٹ ہے کہ کینے لئے آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں میرے چینل کو سبکرائب کریں بیل آئیکن کو لازم پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو ہر نگانے ملے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے آج کا ہمارا ٹاپک ہے نیشنل انکم موڈل y is equal to c plus i naught plus g naught c is equal to a plus b y use kramers rule یہ جو ہمارے پاس question مجود ہے اس کو ہم نے kramers rule کی مدد سے solve کرنا ہے اس question کے اندر ہمارے پر دو variable مجود ہیں y and c یہ ہمارے variables ہیں پہلے ہم y کا formula لکھتے ہیں y is equal to a1 کا determinant over a کا determinant c کا formula لکھتے ہیں c is equal to a2 کا determinant over a کا determinant دیکھیں یہ kramers rule کے formulas ہیں اگر آپ لوگ formula اچھے طریقے سے یاد کر لیتے ہیں تو question کو solve کرنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے first of all ہم ان equations کو arrange کرتے ہیں y c کو اٹھا کے برابر کے دوسطرح لے کے جائیں گے c positive ہے جب برابر کے دوسطرح آئے گا تو sign تبدیل ہو جاتا ہے minus کا c is equal to i not plus g not plus کا b y کو اٹھا کے برابر کے دوسطرح لے کے آئے گے تو یہ plus کا ہے جب برابر کے دوسطرح آئے گا تو minus کا b y ہو جاتا ہے minus کا b y plus کا c is equal to a y and c کے جو coefficient ہے ان کو matrix form میں لکھتے ہیں دیکھیں y کا coefficient کیا ہے یہاں پہ کچھ نہ ہو تو one ہوتا ہے تو y کا coefficient یہاں پہ one ہے تو یہاں پہ one لکھتے ہیں minus c minus c کا coefficient کیا ہے one minus کا one لکھتے ہیں y کا coefficient کیا ہے minus کا b تو یہاں پہ minus کا b لکھتے ہیں c کا coefficient کیا ہے یہاں پہ one تو یہاں پہ one لکھتے ہیں variables لکھتے ہیں y and c is equal to i0 plus g0 i0 plus g0 اور a لکھتے ہیں اب ہم suppose کرتے ہیں یہ matrix a کے برابر ہے a is equal to x برابر ہے y and c کے d برابر ہے i0 plus g0 اور a not k اب ہم a کا determinant find کرتے ہیں اگر a کا determinant 0 کے برابر آ جاتا ہے تو یہ question آگے solve نہیں ہوتا اگر a کا determinant 0 کے برابر نہیں آتا تو اس question کو ہم آگے solve کرتے ہیں a کا determinant is equal to 1 minus کا 1 minus کا b 1 a کا determinant is equal to 1 کو 1 سے multiply کرتے ہیں تو 1 آتا ہے minus کے b کو minus کے 1 سے multiply کرتے ہیں نفی نفی جمع تو فارمولے والا دریمیان میں minus ہوتا ہے جمع نفی نفی ہوتا ہے تو minus کا b is not equal to 0 a کا determinant ہم نے find کیا ہے 1 minus b یہ 0 کے برابر نہیں ہے تو اب ہم اس question کو مزید آگے solve کرتے ہیں a1 کا determinant find کرتے ہیں a1 کا determinant is equal to یہ جو ہمارے پاس a matrix ہے اس کا یہی جو first column ہے اس کی values کو skip کر دیں گے یعنی نظر انداز کر دیں گے اور first column کی جگہ 1 کی جگہ ہم لکھتے ہیں i0 plus g0 i0 plus g0 اور minus b کی جگہ لکھتے ہیں ہم a a جو a matrix کیا ہے جو دوسرا column ہے اس کی values کو ہم as it یعنی same لکھ دیں گے minus کا 1 1 a1 کا determinant is equal to 1 کو i0 plus g0 سے multiply کرتے ہیں تو ہمارے پاس آتا ہے i0 plus g0 a کو minus کے 1 سے multiply کرتے ہیں تو درمیان میں فارمولے والا minus ہوتا ہے نفی نفی جمع تو plus کا a آتا ہے یہ ہم نے a1 کا determinant find کیا ہے اب a2 کا determinant find کرتے ہیں a2 کا determinant is equal to یہ جو ہمارا a matrix ہے اس کا minus 1 کی جگہ i0 plus g0 لکھیں گے اور 1 کی جگہ a لکھیں گے اور جو a matrix کا جو first column ہے اس کی values کو same لکھ دیتے ہیں 1 minus b 1 minus b minus 1 کی جگہ i0 plus g0 لکھتے ہیں i0 plus g0 اور 1 کی جگہ a لکھتے ہیں a a2 کا determinant is equal to a کو 1 سے multiply کرتے ہیں تو a آتا ہے minus formula والا minus کا b اور i0 plus g0 کو multiply کرتے ہیں i0 plus g0 a2 کا determinant is equal to a نفی کو نفی سے multiply کرتے ہیں نفی نفی جمع تو plus b آتا ہے i0 plus g0 a2 کا determinant is equal to a plus b کو i0 سے multiply کرتے ہیں یہ پھلاس کا b ہے تو plus کہتے ہیں b i0 plus b کو plus g i0 سے multiply کرتے ہیں تو plus کہتے ہیں b g0 یہ ہم نے find کیا ہے a2 کا determinant اب ہم ان values کو فارمولے کے اندر put کرتے ہیں y کا فارمول لکھتے ہیں a1 کا determinant over a determinant y is equal to a1 کا determinant ہم نے کیا find کیا تھا i0 plus g0 plus a تو یہاں پہ لکھتے ہیں i0 plus g0 plus a a determinant ہم نے کیا find کیا تھا 1 minus b یہ ہم نے y کی value find کی ہے اب c کا فارمول لکھتے c is equal to a2 کا determinant over a determinant c is equal to a2 determinant ہم نے کیا find کیا تھا a plus b i0 plus b g not to a2 کی جگہ اس کی values کو put کر دیں گے a plus b i0 plus b g not over a determinant ہم نے کیا find کیا تھا 1 minus b یہ ہم نے c find کیا ہے viewer میں امید کرتا ہوں آپ لوگ یہ lecture آسانی سے سمجھ آ جائیں